کال رانہ عبد الرحمن صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رانہ عبد الرحمن اپنے گھر سے گئے اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلے گئے ان کو واقعہ لیا گیا یا خدا نہ خاص تھا کسی انہونی سے دوچار ہو گئے یہ ویڈیو بنا کر ہم نے اپنے دوستوں کے خصوصی طور پر رانہ عبد الرحمن کے جو پیشے کی لحاظ سے ساتھی ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی ان کو فارورڈ کی تو ان میں سے ایک دو کی طرف سے علامہ عبد السارہ سمار گلفرہ صاحب نے ہمیں ایک اور پوسٹ بھیج دی وہ نبید چودری کے ٹویٹر پر جاری کی گئی پوسٹ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ رانہ عبد الرحمن کی میت لاش فیصل آباد کی نہر سے برامت ہو گئی ہے جو ایک روز کا بلا پتہ ہوئے تھے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سوالے سے ہم نے تھوڑی سی تحقیق کرنے کی کوشش کی تو بتائیے گیا بلکہ ان کی موت ایک معمہ بن گئی ہے اس سوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا پھر حادثے کا شکار ہوئے ہیں پہلے تو یہ بھی ایک سوچ موجود تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے اغواہ کر لیا ہو لیکن آپ جس طرح سے شوائد سامنے آئے ہیں جو انفرمیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیس طرح سے اپنے گھر سے گئے کہاں کہاں گئے کیس طرح ان کی ناچ برامت ہوئی تو آپ کو در نتیجہ خط کرنے کی کوشش کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے یا پھر انہوں نے خودکشی کر لی ہم نے جو انفرمیشن اکٹھی کی ہے اس کے مطابقی ہے کہ اپنے گھر سے صبح چھ بجے وہ نکلتے ہیں سی سی کیمرہ میں ان کی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی آئی سائٹ بہت ہی ویک ہے وہ درست طریقے سے تھوڑے سے قدم بھی نہیں چل سکتے لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں سی سی ٹی ویز میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں یہ حیران کن بات ہے اور پہلے وہ پارک میں جاتے ہیں پارک سے ہوتے ہوئے وہ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ لاری اڈے چلے جاتے ہیں لاری اڈے سے ستیانہ جانے والی بس میں وہ سوار ہوتے ہیں فیصل آباد نہیں جاتے بلکہ ستیانہ بنگلہ وہ چلے جاتے ہیں ستیانہ بنگلہ ان کا اپنا آبائی گاؤں ہیں وہاں پہ ان کے کچھ بھائی رہتے ہیں وہاں پہ دو سٹاپ ہیں ایک تو لاری اڈے کا سٹاپ ہے ستیانہ بنگلہ کا اور دوسرا سٹاپ نہر کا سٹاپ ہے وہ لاری اڈا پر نہیں جاتے بلکہ نہر کے سٹاپ پر اُدھر جاتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نا جانے کے وضو کرنے کے لیے یا موہاتھ ہونے کے لیے وہ نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں اینی شاہد ان کی طرف سے یہی بتایا جاتا ہے انہوں نے اپنا پرس اور دیگر جو جے میں چیزیں تھیں وہ نکال کر نہر کے کنارے رکھ دی ان کے جے میں ہمیشہ ایک پرچہ ہوا کرتا تھا جس پر موٹے الفاظ میں کچھ فون نمبر لکھے گئے تھے چونکہ ان کی نظر کافی کمزور ہے موٹے نمبر ایسی لیے رکھوا کہ انہوں نے اپنی جے میں رکھے ہوئے تھے کہ فون کرنے کے لیے ان کو پرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو وہ پرچہ بھی ان کے جے میں تھا اسی پرچے سے نمبر دیکھے ایک پر کسی نے فون کیا کہ یہ چیزیں یہاں سے ملی ہیں موبائل وہاں پہ موجود نہیں تھا پرس موجود تھا یہ پرچہ موجود تھا یا کہ ان کی اینک وغیرہ ایک دو چیزیں اور موجود تھیں جو ان کے جے میں تھیں لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کے گھر والوں کو یا ایک نمبر پر فون کیا گیا یہ سارا کچھ بتایا گیا تو ان کے لوائکین ان کے گھر والے وہاں پہ پہنچے ارد گرد کے لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی تو کہا یہ گیا کہ وہ نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی نیت سے نہر میں چھلانگ لگائی نہر میں اتر گئے یا پھر وہ ہاتھ ساتھی طور پر نہر میں گر گئے تو جس طرح کو پانی جا رہا تھا ان کے لوائکین کی طرف سے ادھر چلنا شروع کر دیا گیا ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان تک یہ بات پہنچائی کہ اس طرح سے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے نیلے کپڑے پہن رکھے ہیں اگر کسی نے ان کو یہاں پہ دیکھا ہو ان کی میت کو دیکھا ہو تو ہمیں اطلاع کر دی جائے گھنٹے بعد یا ڈیڑھ گھنٹے بعد فون آ گیا انہی لوگ میں سے کسی نے فون کیا کہ ایک میت یہاں پہ برامد ہوئی ہے تو اس میت کو لینے کے لیے لوگ وہاں پہ گئے ان کو وہاں سے اٹھایا اپنے گھر لے آئے کون سے گھر لے آئے اسی گھر میں لے گئے ستیانہ بنگلہ میں یہاں پہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ عبد الرحمان صاحب گھر سے کیوں گئے کیا ان کی کوئی گھر والوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ان کی کوئی انبان ہو ان کی بیٹی گھر آئی تھی ان کے ساتھ وہ رات گئے تک باتیں کرتے رہے ان کو کہا کہ موبائل کو چارجنگ پر لگا دیں اور اس کی بیٹری فول ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر چل سکے اس طرح کی باتیں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے رہے وہ اپنے گھر کی ایک کی ایک چابی اپنے پاس رکھا کرتے تھے اپنی جیب میں رکھا کرتے تھے تاکہ جب وہ اپنے گھر واپس آئیں تو ان کو بیل دینے کی یا دروازہ نہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اپنی چابی سے دروازہ کھولیں اور وہ گھر کے اندر چلے جائیں لیکن اس مطبع یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جیب میں چابی نہیں رکھی تھی تو یہ بھی ایک احران کون بات ہے باقی ان کے طرف سے تے تے چلنا یہ بھی لوگوں کو احران کیے دے رہا ہے جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹو دیکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ اگر انہوں نے نہر میں نہانا تھا اگر انہوں نے وضو کرنا تھا تو پھر چیزیں باہر نکال کر کیوں رکھی اور انہوں نے اگر خود کوشی کرنی تھی تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری چیزیں نکال کر باہر کیوں رکھ دی اگر انہوں نے وضو کرنا تھا تو ساتھ نلکے بھی وہاں پہ ایک دو تین ہیں وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا جا سکتا تھا تو ایسے کئی سوالات اٹھتے ہیں سامنے آتے ہیں بہرحال پولیس اپنے طور پر تحقیقت کر رہی ہے تو عبد الرحمن صاحب کی موت ایک محمد بن کا رب بھی رہ گئی ہے دیکھتے ہیں پولیس والے اس حوالے سے کیا کرتے ہیں کب تک حقائق سامنے آتے ہیں بہرحال ان کے دوست احباب اور اشتدار وہاں پہ ان کا نماز جنازہات ادا کریں گے ایک دو چیزیں جو اس میں میں سو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ رانہ عبد الرحمن صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو رکشے میں بیٹھ کر وہ لاری اڈے تک جاتے ہیں لوکیشن کے حوالے سے کال ہم نے آپ کے بتایا تھا کہ ان کا موبائل تین بجے تک تو آن رہتا ہے لیکن انہوں نے کال کوئی اٹینڈ نہیں کی تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اور کسی سے بات کی ہے یا نہیں کی موبائل کس کے پاس ہے یہ بھی بڑی حرانی والی بات ہے کہ وہاں سے عرانہ عبد الرحمن کی باقی چیزیں موجود لیکن ان کے پرس میں جو نکلتی تھی وہ نہیں مل سکی اور جو موبائل تھا وہ بھی نہیں مل سکا موبائل اگر مل جاتا ہے تو اس سے کئی چیزیں مزید سامنے آ سکتی ہیں لوکیشن کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ پہلے ان کی لوکیشن جھنگ کی آئی تھی اور اس کے بعد ان کی لوکیشن ان کے اپنے گاؤں کی آئی ہے جھنگ کی کیسے لوکیشن آگئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیگنل کا فارٹ ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفرمیشن جس طرح سے سامنے آئی جن ذرائع سے سامنے آئی ہے انہیں کوئی تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آخری لوکیشن وہیں کی تھی شاید وہ سیم سے لگی لوکیشن تھی کیونکہ جب موبائل باندھ ہو جاتا ہے تو عام فون سے لوکیشن تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ رانہ عبد الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کیوں خودکشی کی یا پھر حال ساتھی موت سے وہ دوچار ہو گئے پولیس کے پاس معاملہ ہے پولیس بہت کچھ سامنے لاسکتی ہے اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رانہ عبد الرحمان کو جبار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لوائے کی ان کو صبر عطا فرمائے اجازت دیجئے ان کے بیٹے آتف سے بھی ہماری تازیت ہے اللہ حافظ